نمسکار میں ہوں عاری شزار آپ کے ساتھ اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں یوپی سرکار میں منطری سواتی سنگھ کا آڈیو بم سامنے آیا ہے سواتی سنگھ نے سیو کو دکھایا منطری پت کا رسوق منطری سواتی سنگھ نے سیو کینڈ کو دھمکھایا ہے نیام انصار کام کرنے پر سواتی سنگھ کی سیو کو دھمکی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں منطری سواتی سنگھ نے سیو کینڈ کو دھمکھایا ہے نیم انسوار کام کرنے پر سواتی سنگھ کی سیو کو دھمکی انسل کے مالک پر ایف آئی آر کے بعد ایف آئی آر ہٹانے کو کہا ہے ایف آئی آر کرنے کو لے کر سواتی سنگھ نے سیو کو اڑکایا ہے اور منطلی جی نے فون پر ہی آن دائی سپورٹ فیصلہ سنا دی پڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہا ہے انسل کے مالک سے جڑی ایف آئی آر کا یہ معاملہ ہے سواتی سنگھ نے دوران کا ایک اسیم کے سنگیان میں یہ معاملہ ہے تو یہاں آ کر بیٹھ لیجئے کے نیوز آڈیو کی پسٹی نہیں کرتا ہے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے بڑی خبر اس وقت فلال کے نیوز آڈیو کی پسٹی نہیں کرتا ہے لیکن خبر اس وقت کی بڑی یوپی سرکار میں منطلی سواتی سنگھ کا آڈیو سامنے آیا اور اس آڈیو نے دہل کا مچا کے رکھ دیا سواتی سنگھ نے سیو کو دکھایا منطلی پدھ کا رسوک منطلی سواتی سنگھ نے سیو کینڈ کو دھمکایا ہے زورا نیام انصار کام کرنے پر سواتی سنگھ کی سیو کو دھمکایا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے انسل کے مالک پر ایف آئی آر کے بعد ایف آئی آر ہٹانے کو سواتی سنگھ نے کر ایف آئی آر کرنے کو لے کر سواتی سنگھ نے سیو کو ہڑکایا بھی ہے منطلی جی نے فون پر ہی آن لائن آن دے سپوٹ فیصلہ سنا دیا انسل کے مالک سے جوڑی ایف آئی آر کا یہ ماملہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یوپی سرکار میں منطلی سواتی سنگھ کے بگڑے بول اور آڈیو ٹیپ ہمارے پاس جو ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے سیو کو دھمکاتے ہوئے حاضری لگانے کے لیے کام کرنا ہے تو یہاں آ کر بیٹھ لیجئے گا یہ بات کہی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر سیو کو دھمکانے کا آڈیو بھی تیزی سے وائرل ہو رہا سواتی سنگھ نے سیو کو دکھایا منطلی پت کا رسوک اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں منطلی ساہبہ کے بگڑے بول سامنے آئے ہیں نیم انصار کام کرنے پر سواتی سنگھ کی سیو کو ہڑکایا اور انسل کے مالک پر ایف آئی آر کے بعد ایف آئی آر ہٹانے کو کا گیا سوال یہ کہ انسل انسل گروپ سے آخر کیا کنیکشن ہے منطلی ساہبہ کے یہ بڑا سوال ہے آخر کیوں ایف آئی آر ہٹانے کی بات کہہ رہی ہیں کیوں سیو کو ہڑکا رہی ہیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سیو کو دھمکاتے ہوئے حاضری لگانے کے لیے کہا بھی ہے اور یہ ماملہ مکھ منطری کے سنگیان میں بھی ہے یہ بھی بات کہی ہے اور چلیے اب آپ کو گریفیس کے ذریعہ ہم دکھانے جا رہے ہیں کیا کچھ کہا ہے سواتی سنگھ ہلو گوڑی نگ مہم گوڑی نگ سیو صاحب آپ نے آنسل کا کوئی ایف آئی آر لکھا ہے کیا آنسل پہ ہے ہاں ایک کنوڈیا کر کے تھے وہ پتی پتنی کا مہتر تھا اس میں لکھا جاتا کیوں لکھا آپ نے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اوپر سے آدھے سے کی کوئی ایف آئی آر ابھی لکھا نہیں جائے گا سارے فیک ایف آئی آر لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر نہیں وہ تو جانچ کر کے لکھی گئی تھی کونسی جانچ ہو گئی کونسی جانچ ہو گئی اتنا ہائی پروفائی کیس ہے پورا جانچ سر رہا ہے سی ایم صاحب تک کے سنگیام میں یہ چیزیں ہیں آپ کونسی جانچ کرنی چار دن آئے ہوئے 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 آپ کو نہیں تو پہلے کی اپلیکیشن ہے نا اس کی پانچے مینے پہلے کی خرجی ہے ساب ختم کریے اس کو لکھ کے نا کے بیٹھ لیجئے گا اگر یہاں پہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں گلت کام نہیں بولتی ہوں پتہ کر لیجئے گا ہلو ٹھیک ہے تو سنا آپ نے کیا کہا منتری صاحبہ نے اگر یہاں پہ کام کرنا ہے تو ایسا ہی کام کرنا پڑے گا ایک بار پھر سے ہم آپ کو آوڈیو سنانا چاہتے گوڈیو میم گوڈیو میم سیو صاحب آپ نے آنسل کا کوئی فی آر لکھا ہے کیا آنسل پہ ہاں ایک کانوڈیا کر کے تھے وہ پتنی پتنی کا مہٹر تھا اس میں لکھا جاتا کیوں لکھا آپ نے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اوپر سے آدھے سے کوئی فی آر ابھی لکھا نہیں جائے گا سارے فیک فی آر لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر نہیں وہ تو جانچ کر کے لکھی گئی تھی کونسی جانچ ہو گئی کونسی جانچ ہو گئی اتنا ہائی پروفائیل کیس ہے پورا جانچ سر رہا ہے سی ایم صاحب تک کے سنگیان میں ختم کریے اس کو ایک کنا کے بیٹھ لیجئے گا اگر یہاں پہ سام کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں غلط کام نہیں بولتی ہوں پتہ کر لیجئے گا ہلو ٹھیک ہے تو فیلال اس آوڈیو کی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا اس کی کیونیوز پسٹی نہیں کرتا ہے لیکن کئی طرح کے سوال کیونکہ اب یہ آوڈیو سوشل نیٹ ارکنگ سائٹ پر وائرل ہو رہے ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں لیکن اس بھی سوال بھی بہت سارے اٹھ رہے ہیں ہم اس آوڈیو کی پسٹی نہیں کرتے لیکن یہ آوڈیو سامنے آیا خبر اس وقت بڑی ہے منتری نیامنسار کام کرنے پر سواتی سنگھ کو سیو کی دھمکی وہ دھمکی کیوں دے رہی ہیں یہ آدیش کس کا ہے اوپر کے آدیش کی بات کر رہی ہیں یہ اوپر کا آدیش ہے یہ ان کا آدیش ہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے انسل کے مالی کو کیوں بچانا چاہتی ہیں اس کے پیچھے آکر وجہ کیا ہے ایف آئی آر کو کیوں دھٹانا چاہتی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو کئی بڑے سوال ہیں جو اس وقت سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سب کے بیچ یہ آوڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس کی کی نیوز پلال پشٹی نہیں کرتا لیکن ہم لگاتار خبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس بیچ اس وقت سی بڑی خبر بھی آپ کو بتا رہا ہے سیو کو دھمکاتے ہوئے حاضری لگانے کو کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ آدیش اوپر کا ہے اور اس بیچ ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ آڈیو سناتے ہیں ہالو گوڈیو میں گوڈیو سیو صاحب آپ نے آنفل کا کوئی ایف آئی آر لکھا ہے کیا آنفل پہ ہاں ایک کنوڈیا کر کے تھے وہ پتی پتنی کا مہیٹر تھا اس میں لکھا جاتا کیوں لکھا آپ نے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اوپر سے آدیش سے کی کوئی ایف آئی آر ابھی لکھا نہیں جائے گا سارے فیک ایف آئی آر لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر نہیں وہ تو جانچ کر کے لکھی گئی تھے کونسی جانچ ہو گئی کونسی جانچ ہو گئی اتنا ہائی پروفائل کیس ہے پورا جانچ سر رہا ہے سی ایم صاحب تک کے سنگیان میں یہ چیزیں ہیں آپ کونسی جانچ کرنی چار دن آئے ہوئے ہوں گا آپ کو نہیں تو پہلے کی اپلیکیشن ہے نا اس کی پانچ سمینے پہلے کی فرجی ہے صاحب ختم کریے اس کو ایک کنا کے بیٹھ لیجئے گا اگر یہاں پہ سام کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں گلت کام نہیں بولتی ہوں پتا کر لیجئے گا ہلو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا آپ نے آوڈیو سنا کس طرح سے منطری صاحبہ سی او صاحبہ کو ہڑکا رہی ہیں ایف آئی آر کا ذکر کر رہی ہیں دبانی کی بات کر رہی ہے جاج ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہی ہیں بھرجی جاج ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے فلال کے نیوز اس آوڈیو کی پسٹی نہیں کرتا ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس بیچ خبر ایک اور آپ کو کانپور سے ہم بتا رہے ہیں